جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسطسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے پیارے دوستوں کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جو شخص محنت نہیں کرتا نکامی اس کا مقدر ہوتی ہے ہمیشہ قسمت انہی کا ساتھ دیتی ہے یہ شخص محنت کرتا ہے انسان کی زندگی میں محنت کا بہت عمل دخل ہے اگر اس کی زندگی میں سے محنت کا انصر نکال دیے جائے تو انہ کامیوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں آرام اور آسائش کی زندگی گزارنے کے بجائے محنت اور مشاکت کرے مسلسل محنت کر کے ہی انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے ایک تو پیارے دوستوں ایک بچہ جو جنگل میں کھو جاتا ہے اور دلدل میں بھاج جاتا ہے تو ایک مزدور جو وہاں پہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے تو اس بچے کی چیخ و پکار سن کر اسے بچانے کے لیے آتا ہے تو وہ بڑی محنت کے ساتھ اسے دلدل سے نکال لیتا ہے اور اسے دلدل سے نکال کر اسے اپنے گھر بے جاتا ہے اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو اس کے گھر کے باہر ایک بڑی گاڑی آ کے رکھتی ہے تو اس گاڑی کا مالک اس گھر کے دروازے مزدور کے گھر کے دروازے کا دروازہ کھڑکاتا ہے تو وہ مزدور باہر آ کے کہتا ہے بھائی کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں بچہ ہوں اور اس بچے کا والد ہوں جس کی کل تم نے جان بچائی تو جو تم مجھ سے مانگو میں وہ تمہیں دوں گا چاہے تم سوالہ مانگو گاڑیاں مانگو زمینیں مانگو یا جدنی بھی جائزائد مانگو وہ میں تمہیں دوں گا تو اس نے کہا کہ بھائی میں مزدور ہوں اور مزدوری کرتا ہوں اور خود کماتا ہوں اور خود کہتا ہوں تو اس بچہ نے کہا کہ یار بھائی کچھ اپنے بیٹے کے لیے لے لو تو اس نے کہا نہیں بھائی میں اسے بھی میند کرنا ہی سکھاؤں گا اور وہ خود میند کر کے اپنا بیٹ پالے گا تو اس نے کہا چلو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور اسے اچھے سکول میں داخل کرا کے اسے میند کرنا سکھاؤں گا اور تاکہ وہ بڑا انسان بنے تو وہ بچہ تو سکوڈ لین کا مزیراعظم بن جاتا ہے پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو وہ بچہ کہاں گیا جس کی اس مزدور نے جان بچائی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے میری جان بچائی ہے میں لاکھوں کرونوں کی جان بچاؤں گا تو اس نے پینسلین اجازت کی اور آج بھی پینسلین کی وجہ سے بہت سے بہت سے بیمار انسانوں کا علاج کیا جا رہا ہے ہر بڑی شخصیت کی پیچھے دوستوں میند ہی کا عمل دخل ہے منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے رائی منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے رائی اتنا حدیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے